ایک یہ کوئی سننم سے ہوا کہ کسی کا راز ظاہر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے دیکھیں راز اس پوشیدہ شیع کو کہتے ہیں یہ اس شیع کو کہتے ہیں جس کو پوشیدہ رکھنا مقصود ہوتا ہے یہ ہے راز اب ایک نے دوسرے کو ایک بات بتائی اور وہ چاہتا ہے یہ ہے چاہے سراحتا کہہ دے کہ دیکھو یہ بات کسی کو نہیں کہنا اور یا دلالتاں ہو دلالتاں کا مطلب وہ چھپکے چھپکے آپ کو بات کہہ رہا ہے کوئی اور آتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے وہ صرف آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے اعتماد کر کے بتا رہا ہے تو جب ایسا کوئی آپ کے پاس راز آ جائے جس کو کوئی شخص کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو سمجھ لیں وہ آپ کے پاس اس کی ایک امانت ہے اور امانت کو پھر اس میں خیانت کرنا گناہ ہوتا ہے لہٰذا پھر وہ راز ظاہر کرنا آپ کو گناہگار کروا دے گا لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے خیال کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ پیٹ کے ہلکے ہیں تو وہ راز سنے ہی نہیں بہت بہتر ہے لیکن یہ تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے خصوصا خواتین میں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کی انتہائی ہلکی ہیں اور جب کوئی کسی کا راز پتہ چل جائے تو پیٹ میں گولے اٹھتے رہتے ہیں اور جب تک کہ وہ گولہ باہر نہیں نکل جاتا انہیں سکونی نہیں ملتا ہے تو جب اتنی کچھی طبیعت ہے لاعبالی پن ہے اور آپ پہلے بھی بارہا تجریبات کر چکی ہیں کہ اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں رہتا ہے تو پھر کسی کا راز سننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ پھر اس کی حفاظت نہیں ہو سکے گی اور گناہگار ہوں گے دوسرے بات ہے اگر آپ پکے ہیں کسی کا راز کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ نفس راز کیا ہے اگر تو کوئی ایسی چیز بتاتا ہے کہ اگر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تو مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو پھر ایسی چیز کو ظاہر کرنا شرعان جائز ہے جبکہ اپنی ذات کو یا کسی اور طریقے کسی اور چیز کو آپ کے متعلقین میں سے کسی کو جان یا مال کا خطرہ نہ ہو یعنی فتنے کا اندیشہ نہ ہو مثال کے طور پر کوئی شخص سے بڑا دھوکے باز ہے وہ چھپکے سے آپ کو بتا رہے ہیں میں تو بڑا دھوکے دیتا ہوں میں نے یوں کیا ہے میں نے اس طرح فراڈ کیا ہے اس طرح کیا ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے راز ظاہر نہ کرے تو پیچارہ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے مال کھا جائے گا اور ان کی جانوں کو نقصان پہنچائے گا تو پھر یہ ہمارے لئے جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہے کہ اس کے راز کو ظاہر کیا جائے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم راز کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن جب ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب تو تیرا راز ظاہر کر کے تیری عزت خراب کروں گا یہ میہ بیوی میں بھی خاص طور پر ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں لیکن جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد تو سوچتے ہیں کہ اب تو اس کی حفاظت کرنے کے کوئی ضرورت نہیں بلکہ سامنے والے کو ضلیل کیا جائے شرمندہ کیا جائے تو وہ ایک دوسرے کے راز کو ظاہر کر دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے یقین اسی بات ہے کہ اعتماد کر کے ہی کوئی چیز بتائی گئی ہے چاہے ناراضگی ہو جائے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے لہٰذا جو راز ہے اس کو راز ہی رکھنا چاہیے اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی کے راز کو ظاہر کرتا ہے تو بساوقات اللہ تبارک و تعالی اس کے رازوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اس لئے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر ہم کسی کی کوئی پوشیدہ بات حاصل کر لیتے ہیں کوئی اس کا ویک پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئی راز کی بات ہمارے پاس آتی ہے تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں اس پہ غالب آ چکا ہوں اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی ہے میں جب چاہوں اس کو بلیک میل کروں یا پھر اس کو ظلیل کر دوں تو پھر اللہ تعالی ہمارے پیچھے بھی کسی کو لگا سکتا ہے